محرم الحرام میں شہدہ کربلا کی یاد تازہ کرنے کے لیے امام بارگاہ حسینیہ صدر بزار کینٹ سے شبیہ علم کی زیارت برامد ہوئی زیارت کی برامدگی سے قبل امام بارگاہ حسینیہ میں مجلس سے ازا کا احتمام کیا گیا جس میں آگاہ حسین مقدسی اور زاکر آگاہ محمد علی گوھر نے واقعہ کربلا پر روشنی ڈالی انہوں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی مسلمانوں کے لیے مشلع راہ ہے شہدہ کربلا کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے مجلس اور جلوس میں ازادار نوحخانی کر کے واقعہ کربلا کی یاد تازہ کرتے رہے امام بارگاہ جامعہ تل منتظر موڈل ٹون ایچ بلوک میں مجلس ازا کے انقاد کیا گیا جس میں مولانا شبیر الحسن طاہری آف کراچی نے فضائل اہلہ بیعت بیان کیے مجلس میں سینکڈو ازاداران حسین نے شرکت کی مولانا شبیر الحسن طاہری آف کراچی نے کہا کہ کربلا حق و باطل کا مارکہ تھا جس نے ظالم اور مظلوم کا فرق واضح کر دیا دوسری جانب ٹھوکر نیاز بیگ میں رکن پنجاب اسملی سیفل ملوک خوکر نے ابن زینب امام بارگاہ سمیت دیگر امام بارگاہوں کا دورہ کیا اور وہاں پر صفائی سیکیورٹی سمیت دیگر انتظامات کا جائزہ لیا سٹی فارڈی ٹو سے گفتگو کرتے ہوئے سیفل ملوک خوکر نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران پنجاب حکومت کی جانب سے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں سکورٹی لحاظ سے ہمارے سخت اقدامات ہیں اور پلیس بھی لگی ہوئی ہے اور جو ادھر کے امام بارگاہوں کے جو انچارج ہیں ان کا ہمارے ساتھ بہت زیادہ اچھا توامن ہے اس لئے ہر سال اللہ کے فضل و کرم سے سکون سیدھر عبادت ہوتی ہے شہر میں جلوسوں اور مجالس میں پولیس کی طرف سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ازداداروں کو جامعہ تلاشی کے بعد جلوس اور امام بارگاہوں میں جانے کی اجازت دی گئی کیمرہ اور ریپورٹنگ گیم کے ساتھ شاہد سپراس سٹی فارڈی ٹو